وہ نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا بندوق والا تو آپ نے ایڈینٹیفائی کر لیا بلکل کوئی طریقہ نہیں ہے ہم پولیٹیکل جد و جہد میں یقین رکھتے ہیں ہم آمز یا کسی بھی قسم کی دہشتگردی کی بنیاد پر اپنی پولیٹیکل کاؤز کو اپنے ایمال اپنے رائٹس کو ہم اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے ٹھیک ہے جی یہ تو تیہ ہو گیا لیکن یہ تیہ کرنا کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے پاکستانی یہ سر ایک بڑا سوال ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں ہمارے این پی کے سربراہ سنیٹر احمل ولی خان اور باقی جو ہمارے یہاں سے بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں سر یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے پرابلم یہی ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے بلوچستان کی جو پاپیلیشن ہے وہ بدل گئی ہے اب وہ زیادہ اویر ہیں وہاں پہ ینگ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں بجائے اس کی کہ جی ہم پانچ ارب اس کے لیے اور دس ارب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے جو ایکچول سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں بلوچستان میں ہر کچھ کچھ عرصے کے بعد ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بکوز بلوچستان بینگ پارٹ آف پاکستان بینگ دا بگنس پروونس پاکستان ہمارا انٹرنیشنل ایمیج بڑا برا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس ملک میں وہ تو ہی نہیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان دور ہے یا اس کے کوئی ایک اور حالات ہیں اور یہ صرف جو ہے تو پشاور لاہور کراچی یہ پاکستان ہے نہیں سر وہ پاکستان کے میپ پہ ہے تو اس ایشیو کو آپ کو پولٹیکلی کرنا ہوگا وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا تب یہ مسائل حل ہوں گے ورنہ اس موقع پہ اگر آپ رین فورس کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بیروکریٹس بھیج دیئے بیروکریٹس وہاں پہ کیوں نہیں جاتے ہیں پہلے جاتے تھے بڑے بڑے ریموٹ ہیریاز میں جاتے ہیں اب نہیں جاتے ہیں پھر دوسری بات کہ سر جو ہوا ہے دیر اسمیل خان میں فور اگزامپل آپ نے خبر پڑی بھی ہوگی کہ تین بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے دن دہارے اس میں ایک سینئر آرمی آفیسر بھی ہے لیکن ہم ان کو ایس ای سیٹیزن دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر میلٹری میں ہیں تو اور بھی زیادہ کنسان ہے اگر کسی پولیس والے کو مار دیا جائے جس طرح کچھے میں ہوا وہ زیادہ پریشان کون ہے بنسبت جان سب کی برابر ہے سب کی قیمتی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون لوگ ہیں وہ ایسے حالات میں جو یہ ایک ائر آف انسرٹینٹی ہو گئی ہے جس میں کہ وہ چاہے وہ ٹی ایل پی ہو چاہے کوئی بھی اے وہ ہوں آوٹفٹس ہوں ہم نے ہماری پارٹی نے اس دن احمل ولی صاحب نے بھی بات کی آپ نے بھی شاید بات کی کہ ہم شاید ان ٹیررسٹ کو جو کہ ہم بڑے عرصے تک ان کو ایزا مانڈیویالہ صاحب اگر آپ کو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا بندوق والا تو آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیا بلکل کوئی طریقہ نہیں ہے ہم پولٹیکل جد و جہد میں یقین رکھتے ہیں ہم آمز یا کسی بھی قسم کی تحشدگردی کی بنیاد پر اپنی پولٹیکل کاؤز کو اپنے ایمال اپنے رائٹس کو ہم اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو تیہ ہو گیا لیکن یہ تیہ کرنا کہ کون پاکستانی ہیں اور کون نہیں ہے پاکستانی یہ سر ایک بڑا سوال ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں ہمارے این پی کے سربراہ سنیٹر احمل ولی خان اور باقی جو ہمارے یہاں سے بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں سر یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے پرابلم یہی ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے بلوچستان کی جو پاپیلیشن ہے وہ بدل گئی ہے اب وہ زیادہ اویر ہیں وہاں پہ ینگ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں بجائے اس کے کہ جی ہم پانچ ارب اس کے لیے اور دس ارب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے جو ایکشل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں بلوچستان میں ہر کچھ کچھ ارثے کے بعد ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بکوز بلوچستان بینگ دی پارٹ آف پاکستان بینگ دی بگیس پروونس پاکستان ہمارا انٹرنیشنل ایمیج بڑا برا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس ملک میں وہ تو ہی نہیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان دور ہے یا اس کے کوئی ایک اور حالات ہیں اور یہ سر جو ہے تو پشاور لاہور کراچی یہ پاکستان ہے نہیں سر وہ پاکستان کے میپ پہ ہے تو اس ایشیو کو آپ کو پولٹیکلی کرنا ہوگا وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا تب یہ مسائل حل ہوں گے ورنہ اس اس موقع پہ اگر آپ رین فورس کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بیروکریٹس بھیج دیئے بیروکریٹس وہاں پہ کیوں نہیں جاتے ہیں پہلے جاتے تھے بڑے بڑے ریموٹ ہیریز میں جاتے تھے اب نہیں جاتے ہیں پھر دوسری بات کہ سر جو ہوا ہے دیر اسمیل خان میں فور اگزامپل آپ نے خبر پڑی بھی ہوگی کہ تین بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے دن دہارے اس میں ایک سینئر آرمی آفیسر بھی ہے لیکن ہم ان کو ایسا سیٹیزن دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ملٹری میں ہے تو اور بھی زیادہ کنسان ہے اگر کسی پولیس والے کو مار دیا جائے جس طرح کچھے میں ہوا وہ زیادہ پریشان کون ہے بنسبت جان سب کی برابر ہے سب کی قیمتی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون لوگ ہیں وہ ایسے حالات میں جو یہ ایک ائر آف انسیٹینٹی ہو گئی ہے جس میں کہ وہ چاہے وہ ٹی ایل پی ہو چاہے کوئی بھی ائر آوٹفٹس ہوں ہم نے ہماری پارٹی نے اس دن ایمالولی صاحب نے بھی بات کی آپ نے بھی شاید بات کی کہ ہم شاید ان ٹی ریسٹ کو جو کہ ہم بڑے عرصے تک ان کو ایزا مانڈی والے صاحب اگر آپ کو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا بندوق والا تو آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیا بلکل کوئی طریقہ نہیں ہے ہم پولیٹیکل جد و جہد میں یقین رکھتے ہیں ہم آمز یا کسی بھی قسم کی دہشتگردی کی بنیاد پر اپنی پولیٹیکل کاؤز کو اپنے ایوال اپنے رائٹس کو ہم اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو تیہ ہو گیا لیکن یہ تیہ کرنا کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے پاکستانی یہ سر ایک بڑا سوال ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں ہمارے این پی کے سربرا سنیٹر احمل ولی خان اور باقی جو ہمارے یہاں سے بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں سر یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے پرابلم یہی ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے بلوچستان کی جو پاپیلیشن ہے وہ بدل گئی ہے اب وہ زیادہ اویر ہیں وہاں پہ ینگ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں بجائے اس کی کہ جی ہم پانچ ارب اس کے لیے اور دس ارب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے جو ایکچول سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں بلوچستان میں ہر کچھ کچھ ارثے کے بعد ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بکوز بلوچستان بینگ دی پارٹ آف پاکستان بینگ دی بگنس پروونس پاکستان ہمارا